ہائیلو فرنڈ سوگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جیک اسٹیڈیو مٹیریل میں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی 11 کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ کشمیر کے ہوں جمعوں کے ہوں لڈاہ کے ہوں تو ان کا جو نیو سیل بس آیا ہے ریوائیس سیل بس کیونکہ جو پریبیس جیر سیل بس ہوا کرتا تھا 11 کلاس کا وہ مطلب اب چینج ہو گیا اب نیو سیل بس آیا تو میں آپ کو پورا بتاؤں گا سیل بس کیا ہے اور آپ جو 11 کلاس کے سٹوڈنٹ آپ اڈ کمبنیشن کیا رہے گا اور ساتھی میں کچھ بوکس آپ کو چینج ہوئی ہیں اور پیٹرن چینج ہوئے سیل بس میں سے کچھ ڈلیٹ ہوئے تو تاکہ آپ اچھے طریقے سے وہی پڑھو جو آپ کو اگزام میں ہو آپ کے سیل بس میں ہو ایکسٹرا آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا پیٹرن بھی بتاؤں گا سیل بس بتاؤں گا جیسا کہ آپ کو انگلیش جو آپ ایٹی مارکس کا پیپر ہوگا اس میں باقی ٹوئنٹی کیا ہوگا اور سبجیکٹ ہیں جس میں انہوں نے پریکٹ بناؤں گا آپ یہاں پر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے پارٹ بنے ہوئے ہیں ویڈیو کے ہی آپ نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں جو اگر آپ کا آرٹس ہے تو آپ آرٹس پر جانا سب سے پہلے پورا کمبنیشن دیکھنا اس کے بعد آپ کا جو آرٹس ہے آرٹس میں جاؤ گے ٹک آپ کلک کرو گے اس ٹائم پر تو آپ آرٹس والا دیکھو گے اگر آپ کے کامرس میں جانا ہے تو کامرس کا دیکھو گے اگر آپ کو میڈیکل یا نان میڈیکل میں ج ہے تو آپ اپنے وائز وہاں ایسے جا سکتے ہو تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو جن سوڈنٹ کا آٹس ہے وہ میڈیکل کا دیکھنے میں ٹائم ویسٹ نہ کریں اپنا تو یہاں پر میں سٹارٹ کرتا ہوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ جو بھی یہاں پر سٹیڈی مٹیریل ہوگا ایمپارٹن کوسٹن ہوں گے پریویز یئر کوسٹن پیپر ہوں گے سب کچھ آپ کو اس چینل پر ملتا رہے گا تو یہاں پر سبجیکٹ کمپنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوڈنٹ سائنس مطلب اوپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جنرل انگلیش کمپلسری ہے فزیکس کمپلسری ہے کمیسٹری کمپلسری ہے یہ تین سبجیکٹ تو کمپلسری ہیں اب تین ہوگے اب ان کو دو سبجیکٹ جو ہیں وہ گروپ فور سے لے کر جو آپ کا گروپ ایٹ تک ہے وہاں سے چوز کرنا ہے تو گروپ ایٹ مطلب آپ کو سب سے پہلے جو آپ کی تین پہلے تین گروپ آپ کو کمپلسری ہیں جنرل انگلیش ہوا فزیکس ہوا کمیسٹری ہوا اب آپ کو میتھمیٹک والے گروپ میں اپلائیڈ میتھمیٹک ہے بیالجی سٹیٹس جیوگراثی ہے جیالجی بائیو ٹیکنالجی مایکرو بیالجی بائیو کمیسٹری ہے تو اگر آپ کو ساتھ میں یہاں پر کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ایوی ایس بغیرہ ہے تو یہاں سے چوز کرنا ہے یہاں سے وہ دو سبجیکٹ آپ کو چوز کرنا ہے گروپ فور سے گروپ سیون تک ہر گروپ سے صرف ایک سبجیکٹ چوز کر سکتے ہو صرف باقی آپ کی مرضی گروپ فور سے ایک چوز کرو گروپ سکس سے چوز کرو ایک گروپ سیون سے چوز کرو ایک گروپ سکس سے چوز کرو ایک سیون سے چوز کرو وہ آپ کی مرضی ہے جہاں سے چوز کرو مگر ہر گروپ سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے باقی جو آپ کے پہلے تین آ جاتے ہیں وہ کمپلسری دیا تھے اور بات رہی لاسٹ جو گروپ ایٹھ ہے وکیشنل وہ وہی سٹوڈنٹ اوپٹ کر سکتا ہے جس کو ٹینتھ کلاس میں وکیشنل سبجیک تھا جنہوں نے ٹینتھ کلاس میں سکس مطلب جو اپنا جو فیف سبجیک مطلب ان کا جو سٹوڈنٹ سبجیک تھا وہ بھی اگر تھا ان کو تو وہ سٹوڈنٹ یہاں پر جو ایٹھ گروپ ہے وہاں سے ایک سبجیک چوز کر سکتے پھر ان کے لئے گروپ فور سے لے کر گروپ ایٹھ تک صرف دو سبجیک چوز کرنے وہ ان کی مرضی وہ کیا کریں ہر گروپ سے مگر ایک تو یہاں سے آپ کو سائنس کا سمجھ آگیا ہوگا اب میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں ہوم سائنس کا جو سٹوڈنٹ ہوم سائنس یوز کرنا چاہتے جنرل انگلیش کمپلسری فیملی ہیلتھ کیر وغیرہ کمپلسری فوٹ سائنس کمپلسری منیجمنٹ آف ریسورس کمپلسری اب آپ کو کیا کرنا ہے گروپ فیفت سے ایک سبجیک چوز کرنا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں گروپ فیفت سے ایک سبجیک چوز کریں گے چار تو یہاں پر کمپلسری آگئے مگر جن کو ٹینٹھ میں وکیشنل سبجیک تھا انہوں نے پاس کیا تو وہ گروپ فیفت اور گروپ سکس میں جہاں سے مرضی ایک سبجیک چوز کریں کامرس میں جو سٹوڈنٹ ہیں انگلیش کمپلسری بزنس ٹیڈیز کمپلسری ایک آنٹنسی کمپلسری تین ہو گئے باقی آپ کو چوز کرنا ہے گروپ فور سے لے کر گروپ سکس تک صرف کوئی دو سبجیک وہ آپ کی مرضی کوئی دو کریں مگر اگر آپ کو وکیشنل سبجیک تھا ٹینٹھ کلاس میں تو آپ گروپ فور سے لے کر گروپ سیون تک کوئی دو سبجیک چوز کر سکتے مگر ہر گروپ سے صرف ایک سبجیک چوز کرنا ہے اگر آپ کو وکیشنل تھا آپ ایک نامکس چوز کر سکتے ہیں ساتھ میں آئی ٹی ڈائیٹیز چیز کر سکتے ہیں یا پھر میڈیا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ بزنس ٹیڈیز چیز کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی آپ وہ چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کا وکیشنل تھا تو آپ کو گروپ سیونت میں بھی جا سکتے ہیں تو اب باری ہے فیکلٹی آف ہومنیٹیز جس کم آرٹس کہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جنرل انگلیش کمپلسری ہے باقی چار سبجیکٹ آپ گروپ سیکنڈ سے لے کر گروپ ایٹ کا کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اپنے فور ہر سبجیکٹ سے ایک جنرل انگلیش کے ساتھ اردو چیز کر سکتے ہیں اروبک چیز کر سکتے ہیں میتھامیٹک سائیکالوجی ہسٹری چیز کر سکتے ہیں مطلب ایسے آپ کو ہر گروپ سے ایک چیز کرنا ہے مطلب ٹوٹل آپ کو چار اپنے طرف سے چیز کرنے جس بندے کو وکیشنل تھا ٹینت میں تو وہ گروپ نائیت میں بھی جا سکتا ہے وہاں سے بھی ایک سبجیکٹ چیز کر سکتا ہے تو گروپ نائیت میں وہ ہی جا سکتا ہے جس کو ٹینت میں وکیشنل سبجیکٹ تھا ادروائز وہ یہاں سے اپنے نہیں کر سکتا تو باقی آپ کو گروپ ہیں یہاں پر گروپ ایٹھ گروپ سیوند گروپ سیکس پیپ پورٹ تھرڈ سیکنڈ تو یہاں سے آپ چیز کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو یہاں پر سبجیکٹ وائز کتنے مارکس کے یہاں پر پیپر ہوں گے جنرل انگلیش تھیوری آپ کو ایٹی مارکس کی ہوگی ٹونٹی آپ کو انٹرنل اسیسمنٹ ہوگی باقی میں آپ کو ڈیٹیل میں سبجیکٹ وائز بتاؤں گا کہ آپ کو مطلب اسیسمنٹ میں کیا پوچھا جائے گا اور تھیوری میں کیا ہے تو ویسے بھی آپ کی انگلیش چینج ہوئی ہے اس پر میں نے ویڈیو بنایا ہے اور میں نے اس کا پیڈیا فائل بھی آپ کو پروائیٹ کیا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ لینا اگر آپ کو پریویز ایر کوسٹن پیپر چاہیے ہوں تو آپ پلائیلسٹ میں جائیں الیونت کلاس کی پوری پلائیلسٹ بنی ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جنرل انگلیش کا آپ کو سمجھ آگے ہوگا ہسٹری میں آپ کو نائنٹی مارکس کا پیپر آپ کو پروجیکٹ وائز جو تھیوری کا جو بھی میں آپ کو بولوں گا تھیوری مارکس تو اتنے کا آپ کو بورٹ سے پیپر آئے گا اتنے مارکس کا باقی جو پریکٹیکل وغیرہ ہے چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو وہ آپ کو اپنے جہاں پر سکول والے لیں گے تو وہ بھی مطلب آپ کو ان کے حساب سے پڑھنا ہے مگر اس کا بھی سیلوز آپ کو ہوتا ہے وہ میں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گا ایکنومکس آپ کو نائنٹی مارکس کی تھیوری ٹین کا آپ کو پروجیکٹ وغیرہ ہوگا جیگرہ پی 70 مارکس کی تھیوری ٹین مارکس آپ کو انٹرنل اسیسمنٹ ٹونٹی آپ کو ایکسٹرنل تو یہاں پر آپ کو پولٹیکل سائنس فیلوسفی ایڈوکیشن ہنڈر ہنڈر مارکس سائکولجی سیونٹی تھیوری تھرٹی پریکٹیکل ہوم سائنس یا سوشالجی سوشالجی بھی آپ کو ایٹی مارکس کی ہے باقی ٹونٹی پریکٹیکل ہوم سائنس سیونٹی تھرٹی پریکٹیکل میوزک فیفٹی فیفٹی پریکٹیکل سٹیٹسٹک سیونٹی تھرٹی پریکٹیکل میتھامیٹک ہنڈرڈ اسلامی سٹڈیز ویدک سٹڈیز ہندی دوگری سن سکرت بوٹی پنجابی پبلک ایڈنسٹریشن انگلیش لیٹریچر اردو کشمیری اروبک پرشن یہ سب ہنڈرڈ ہنڈرڈ مارکس کے ہوں گے آپ کو بودھسٹ اپلائیڈ میتھامیٹک بھی آپ کو ہندرڈ مارکس کا فزیکس کمیسٹری بائیو جیالجی بائیو ٹیکنالجی مایکرو بائیولوجی انوارمنٹ سائنس یہ سب سیونٹی کے ہیں اور تھرٹی پریکٹیکل تو فنکشنل انگلیش آپ کو ہندرڈ کی ہوگی بائیو کمیسٹری کیمپیوٹر سائنس انفرمیشن پریکٹسز فیزیکل ایڈوکیشن الیکٹرونک فیملی ہیلتھ کیئر ان پرمنٹیشن یہاں پر فوڈ سائنس منیجمنٹ آف ریسورسز یہ سب سیونٹی کے اور تھرٹی آپ کو پریکٹیکل ایکاونٹینسی انٹرپینیرشپ آپ کو ایٹی ایٹی مارکس کا تو باقی آپ کو یہاں پر ہوگا ٹوانٹی مارکس پریکٹیکل ٹائپ رائٹنگ ان چھوٹ ہینٹ یہاں پر آپ کو انٹرنل فیفٹی ایکسٹرنل فیفٹی تیوری اس کی آپ کو نہیں ہوتی بزنس سٹیڈیز میں ٹین پروجیکٹ برک نائنٹی تیوری ٹوٹل ہنڈرڈ ٹریول ٹریزم اینڈ ہوتل منیجمنٹ میں ہنڈرڈ مارکس کی تیوری بزنس میتھمیٹک میں ہنڈرڈ مارکس کی فوڈ ٹیکنالجی میں سیونٹی کی تیوری اور تھرٹی پریکٹیکل تو یہاں پر آپ کے تھے ابھی تک جو میں نے بتایا کہ کون سا یہاں پر کتنے مارکس کا ہوگا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب یہاں پر انگلیش سے سٹارٹ کرتا ہوں میں ہنڈرڈ مارکس تو میکزمم ہوتے ہیں ایٹی آپ کو تیوری ہے اور ٹوانٹی انٹرنل اسیسمنٹ میں تو آپ کی ہون بل اور سنیپ شاٹ آپ کی دو بک ہیں وہ میں نے آپ کو پیدیو فائل میں بھی پروائیڈ کی ہیں اور اس پر پروڑا ویڈیو بنایا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ویڈیو آپ کا جو پیپر کچھ اس طریقے سے ہوگا انسین پیسیج ہوگی وہاں سے آپ کو فائیف مارکس نکالنے ہیں تو وہ آپ کو مطلب یہاں پر انسین ہوگی اور ساتھ میں نوٹ میکنگ اور سمرائزنگ ٹوٹل فائیف ٹین مارکس اور پروز سے انسین میسیج ہوگی اور اس میں آپ کو کوسٹن وہاں امسی گوز وغیرہ ٹرو فاز جیس نو سب کوش نکالنا اور ساتھ میں اس کو آر میں آپ کو ایک ہوگا پویٹری سے ایک پروز سے پویٹری سے باقی کام سیم ہوگا ٹین مارکس کی رائٹنگ سکل گریمر میں آپ کو نوٹس پوسٹر ایڈورٹیز منٹ ان میں سے کوئی کیسے آپ کو لیٹر رائٹنگ وغیرہ ای میل وغیرہ سب کچھ وہاں پر میں نے بتایا ہو ہے تو کوشٹن آپ کو پرسنل ای میل پر ہوگا فور مارکس آرٹیکل سپیج ریپورٹ ریپورٹ پر میں نے ویڈیو بنایا کیسے بنانی ہے تو وہ ایٹ مارکس کا ایک پیسیج ہوگی وہاں سے آپ کو ایرر کوریکشن وغیرہ نکالنے ہے ٹینس پنکٹویشن وغیرہ تو وہ ایٹ مارکس لیٹریچر میں سے آپ پہلے تو ثری اوبجیکٹو ٹائپ کوسٹن ہوں گے وہاں سے آپ اٹیمٹ کرنے پڑیں گے تو مارکس تو فائو آوٹ آف سکس شاٹ کوسٹن ہوں گے سکس آپ کو یہاں پر کرنے کتنے فائو تو جس میں سے آپ کو فور ہوں گے ہان بل سے سنیپ شاٹ سے جس میں آپ کو پویٹری پروز پلیز وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر آپ کو لانگ کوسٹن ہوں گے ہان بل سے دو والے لانگ اور پھر آپ کو سنیپ شاٹ سے ہوں گے سکس مارک اور لانگ آنسر آپ کو کوسٹن ہوگا ہان بل سے جس میں آپ کو انیلائیز بغیرہ کرنا ہے تو وہ آپ کو ہوگا سکس مارک سکس مارک بنتے ہیں وہاں سے آپ پوچھیں گے اس کے آپ کا سپیکنگ سکل دیکھا جائے گا لسننگ سکل دیکھا جائے گا 20 مارک کا وہاں پر ہوگا وہ آپ کو سکول سے ہی دے دیں گے تو اس کا آپ پر ریڈنگ کمپری ہنجن 20 مارک سکشن ریٹنگ سکل 30 مارک سکل جس میں ساتھ ہوگا لیٹریچر جو ٹیکس بک سے ہوگا 30 مارک سکل آپ 80 مارک تو زیادہ آپ ریڈنگ کمپری ہنجن اور ریڈنگ سکل اور گریم مار پر دیان دینا ہے لیٹریچر ٹیکس بک سپلیمنٹری ریڈنگ وغیرہ وہاں سے 30 مارک باقی لسنگ سکل کا 20 مارک سکول میں لیے جائے گا ہسٹری پر دیکھتے ہم یہاں پر ہیسٹری کا سیلوز ہے 90 مارک ہوگی یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہے یہاں پر جو پوائنٹ دیئے ہوں صرف آپ وہ ہی پڑھنے ہیں جس میں سنٹرل اسلام جو ہے آپ دیکھ سکتے مارک چینجنگ ٹرڈیشن میں یہ پروجیکٹ ورک ہے جس میں آپ کو ہیریٹیج سیٹیز یہاں پر سائٹ آف جین کے دکھانی ہیں یہاں پر دیکھیں اور پاس آف مارڈنیزیشن پھر جو پروجیکٹ نمبر 2 آپ کو ہے بھگتی سوفی ٹریڈیشن ان جین کے سیکشن آپ کے کیا ہے ایرلی سوسائیٹیز بارہ مارک ایمپائرز ٹوانٹی مارک چینجنگ ایکنومکس میں آپ کو جو نائنٹی مارک کی تھیوری ہوگی انٹرڈکشن سیم ہی پہلے جو ہوا کتھا تھا ایکنومکس میننگ سکوپ ایمپائرز سیون مارک سکو کلیکشن ارگنیزیشن اور پرزینٹیشن آف ڈاٹا تھرٹین مارک سکر یہاں پر جو دیا ہو یہ سب آپ کو اینڈین ایکنومک ڈیولوپمنٹ 10 مارک سکو جس میں یہ دیا گیا ایکنومک ریفرم سنس نائنٹی نائنٹی مارک سکو کرنٹ چیلنج فیس انڈین ایکنومی 20 مارک سکو سکو انڈیویو پرزین سکو اینڈیوز ایکنیوز 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 گروت پرزین تو اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو جتنے بھی سبجیکٹ یہاں پر میں منشن کروں گا سب کا آپ کو میں ایک موڈل پیپر بتاؤں گا کہ آپ کو کس پیٹرن پر اگزام ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا پیٹرن چینج کیا گیا ہے دو سال سے آپ کا جو پیٹرن ہے وہ سی بی ایسی ٹائپ ہے تو اس پر میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ کے لئے لگ ویسے تو میں نے بنا کے رکھا ہے مگر ایک نئے سے بناوں گا تاکہ پورے سبجیکٹ میں ایک ہی ویڈیو میں کور کروں جیوگراؤپی آپ کی سیونٹی مارکس کی تھیوری ہے پہلا یونٹ پانچ مارکس کا سیکنڈ پانچ مارکس کا تارڈ سکس مارکس کا کلائیمیٹ الیون مارکس کا واتر اوشنز پور مارکس کا لائف آنارث پور مارکس کا اور انٹرڈکشن یہاں پر بھی پارڈ بن جاتا ہے فیزیکل انوارمنٹ کا فائف مارکس یونٹ ایٹھ سیون مارکس نائن فورٹین مارکس انڈ یونٹ ٹیم جو ہے نائن مارکس کا ہے تو باقی پریکٹیکل ورک ہے آپ کے لئے تھرٹی مارکس کا وہ یہاں پر آپ کو یونٹ دو دیئے گئے پولٹیکل سائنس یہاں پر ہنڈرڈ مارکس کی آئے گی تو میکنگ آف تکارنسٹیوشن فنڈیمنٹل رائٹ سسٹم آف ریپرزنٹیشن دیمکریسی آپ دیکھ سکتے ہیں چار مارکس چھ مارکس چھ مارکس یونٹ 2nd میں ایکسکیٹین پارلیمنٹر سسٹم 6 مارکس کا ہے لیجسلیچر کا یونٹ 5 4 مارکس کا ہے سیونٹھ سیکس儿 خیف марخز سیک ٹھوم 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 آگس کا فیلسفی آگر ہم ٹر مارکس کیا بہلا یہ سبena goed Ranch کی lain یہاں پر دیکھیں یہ سبھی unit آپ کو 1010 marks کے دیئے گئے ہیں یہاں پر ementra education ڈالپی up کو ہر unit 10 marks کا ہے meaning in concept of education فرس ٹ$یونٹھ آنڈرسیننگ ایمز نکس ای بی تین ماء یہ بی تین ماء یہ بی تین ماء تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو پڑھنا کیا ہے تو اور اس میں آپ تھوڑا میں آپ کو assessment تھوڑا بتاتا ہوں objective type question جو ہیں آپ کو یہاں پر کس طریقے سے آئیں گے number of question total آپ کو objective 20 ہوں گے اور passage based question question number two and three آپ کو ہوگا and very short answer type question آپ کو 9 ہوں گے short answer type question آپ کو 7 ہوں گے long answer type question آپ کو 4 ہوں گے تو اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو پورا میں آپ کو بلیو پرنٹ بھی دوں گا psychology یہاں پر آپ دیکھیں nine marks کا پہلا unit five کا second seventh کا third fourth unit seven marks کا fifth seven marks کا sixth eight marks کا seventh unit eight marks کا eighth six marks کا ninth seven marks کا tenth آپ کو six marks کا باقی آپ کو practical 30 marks کا جاتا ہے socialgy میں آپ کو hundred marks کی تھیوری ہوگی جہاں سے آپ کو 20 پھر پھر الگ practical ہوں گے introduction to sociology eight marks basic concept eight marks social institution twelve marks culture and society eight marks doing sociology six marks classical sociological thought eight marks Indian sociological thought six marks four eighth unit eight marks social change eight marks and involvement in society eight marks تو یہاں پر آپ اس کا screen chart اٹھائیں practical examination کے لیے یہاں پر دیا ہوا ہے کیا کچھ کرنا ہے ہوم سائنس الیکٹیو اگر جو student رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے آپ کو 70 marks کا ہے پہلا unit three marks کا second twelve marks ka third twelve marks ka and fourth unit eight marks ka fifth nine marks ka جو point یہاں پر منشن کیے گئے وہ سبھی آپ کو پڑھنے سکتے یونٹ یہاں پر نائن کا سیمتھ نائن کا ایرتھ ایٹھ marks کا باقی practical 30 marks music میں آپ کو پورا practical ہے جو یہاں پر آپ کو سلبس دیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اپنے سلبس باقی practical statistic آپ کو 70 marks کا ہے یہ دیکھیں آپ introduction to statistics six marks data collection six marks cropical representation of data six marks measures of location eight marks six marks to eight eight marks پھر آپ کو seven eight marks eight seven marks correlation eight marks introduction to computer six marks mathematics آپ یہاں پر دیکھیں set six second unit six marks four twelve fourth job principle mathematical induction four marks unit fifth آپ کا six marks unit seven seven six unit eight three ten marks unit nine یہاں پر یہ nine ہیں انہوں نے 11 لیکھ دیا ہے six marks unit 10 10 marks unit 11 statistics six marks unit 12 six marks unit 13 eight marks unit 14 and 15 four four marks تو باقی یہاں پر سے آپ کو پڑھنا کیا ہے یہ آپ کو دیا ہوا ہے elaborate کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہو دی اپلائیڈ mathematics میں sets and relation function 13 marks complex numbers and quadratic equation 13 marks sequence and series 13 marks trigonometry 11 marks permutation and combination bionomial theorem 15 marks coordinate geometry 13 marks probability 12 marks vector 10 marks Islamic studies میں آپ دیکھیں آپ کو یہاں پر hundred marks کا paper ہوگا first یہاں پر سبھی unit آپ کو 10 10 marks کے ہیں تو unit first جو ہے Islamic studies میں definition and scope ہے اس میں آپ کو definition پڑھنی ہے nature پڑھنا ہے اور source basic source of Islamic studies پڑھنا ہے جو قرآن نے سنا میں دیا گیا ہے تو سبھی unit آپ کے 10 10 marks کے یہاں پر ہیں ویدک studies بھی آپ کا 100 marks کا ہے 13-13 پہلے دو unit 11th third unit 11 marks کا پھر 4-13 کا 5-10 کا اور 6-10 unit 10 marks کا 7-10 marks کا 8-10 کا اور 9-9 بھی 10 marks کمپیوٹر سائنس میں آپ کو کمپیوٹر فنڈیمنٹل 10 ساوٹ فیر کنسیپ 10 یا پر نمبر سیسٹم 5 پروگرامنگ میتھاڈالوجی 10 marks انٹردکشن تو سی پلاس پلاس 10 marks پروگرامنگ ان سی پلاس پلاس 10 marks یوزر دیو فنکشن 5 marks ایریزینٹ سٹرکچر 10 marks باقی یہاں پر اوپن کر کے دیا ہوا ہے یہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہے ویڈیو کو روکیں اور خود دیکھیں اس میں پڑھنا کیا ہے تو پریکٹیکل بھی اس میں 30 marks کا ہوتا ہے information practices کا جو سیل بس ہے وہ آپ دیکھیں کمپیوٹر فنڈیمنٹل 25 marks ساوٹ فیر کنسیپ 15 marks گرافک یوزر انٹرفیس 10 marks بیسک وی بی پروگرامنگ فنڈیمنٹل 20 marks یہ آپ کا اوپن کر کے بھی دیا ہوا یہاں پر خود دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یہ پریکٹیکل کا ہے کچھ انگلیش لیٹریچر آپ کا maximum marks جو ہیں 100 ہیں تو اس کی انگلیش لیٹریچر بک آپ کو پڑھنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس میں questions دیئے ہوئے ہیں اس کا screen shot آسکتے ہیں functional انگلیش میں آپ کو یہاں پر اوپن کر کے دیا ہے کیا کرنا ہے کیا کچھ نہیں کرنا ہے scheme جیس کی ہے 100 marks کا ہے comprehension 10 marks کا ہوگا literature 40 marks کا ہوگا writing skill 50 marks کا ہوگا یہاں پر آپ کو biotechnology آپ کو یہاں پر 70 marks کا پہلا unit 4 marks second 8 marks unit 2nd کا first chapter 8 marks second 10 marks unit 3rd کا first chapter 8 marks second chapter 8 marks unit 3 marks unit 4 کا first 10 marks second 10 marks fourth 10 marks 30 marks آپ کے practical آجاتے ہیں ebs آپ کا understanding environment 7 marks کا ہے ecology 7 marks 4th 7 marks 5th 7 marks 6th 7 marks 7 marks 8 7 9 7 10 piece 7 marks 10th unit 7 7 marks 7 10th 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 10 marks unit 6 6 14 marks 11th 12th unit chapter 3 marks biotechnology 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 10 marks biotechnology the building blocks of life 8 marks chapter 2 7 marks cell biotechnology 7 marks membrane chapter 2 8 marks unit 4 6 marks chapter chapter 4 marks unit 5 chapter 3 marks 3 marks unit physics 1 5 marks chapter 2 chapter 5 marks practical food technology 70 theory introduction to food technology 10 marks food microbiology 10 marks principles of reservation 15 marks food chemistry and nutrition 15 marks packaging technology 10 marks food quality and safety 10 marks physics 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 to physics me up to 25% out of 70 who numerical problems 2 1 1 marks 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 مارک کا ہے کلاس فلکل سفکیشن افیلمنٹ انڈ پریادک پریادک سٹی ان پروپرتیز 5 مارک کا ہے تو کیمیکل بانڈنگ ان مولیگل سٹرکچر 5 مارک کا ہے ستیٹس آم میٹر آپ کو 6 مارک کا ہے ثرموڈائینامک 4 مارک کا ایک لیبرم 5 مارک کا ہے ریڈس ریڈاکس ریاکشن 2 مارک کا ہیڈروڈن 2 مارک کا اس بلاک آپ کو 6 مارک کا ہے اور بلاک آپ کو 5 مارک کا ہے اور اگر اپنی کمیسٹری میں آپ کو سم بیسک پرینسپلز این ٹیکنیکس 9 مارکس ہیڈروکاربن 9 مارکس انوارمنٹل کمیسٹری 2 مارکس باقی آپ کو آجاتا ہے پریکٹیکل پریکٹیکل بنانا کیسے اس پر میں آپ کو الگ ویڈیو بناوں گا اس پر دیکھاؤں گا پریکٹیکل آپ کو کیسے بنانا ہے بائیو میں بارٹنی 35 مارکس اور زالجی 35 مارکس تو بارٹنی کے جو 35 مارکس ہیں دیوستی آف لائیف 8 مارکس کنگڈم پلانکیا 9 مارکس اناٹومی آف لورنگ پلانٹس بلانٹس یہاں پر 8 مارکس پلانٹس ایشالجی یہاں پر اس کا پارٹ بن جاتا ہے اور یونیٹ فورت میں مینرل مینرل نوٹریشن 10 مارکس کا ہے سیکشن بی جو زالجی ہے آپ کا ڈیویسٹین لیونگ وولٹ 8 مارکس ہے سیل سٹرکچر 10 مارکس کا ہے ہیسٹالجی انڈ مور اپلوجی 7 مارکس کا ہے لومن سائکالجی 10 مارکس کا ہے اور باقی پریکٹیکل الیکٹرونک میں آپ کو یہاں پر 70 مارکس کی تھیوری یونیٹ فورس 6 مارکس کا یونیٹ سیکنڈ 8 مارکس کا یونیٹ 12 مارکس کا یونیٹ فورت 9 مارکس کا یونیٹ فیفت 9 مارکس کا سیکھت 9 مارکس کا سیونت 12 مارکس کا اور یونیٹ 8 5 مارکس کا باقی پریکٹیکل 30 مارکس جیالجی آپ کو پہلا یونیٹ 12 مارکس کا سیکنڈ 14 مارکس کا تھرڈ یونٹ نائن مارکس کا فورت آپ کو فورٹین مارکس کا فیفت آپ کو نائن مارکس کا سکس ٹویل مارکس کا باقی پریکٹیکل تھرٹی مارکس کے بزنس ٹڈی اپ کامرس کا یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر نائنٹی مارکس کی تیوری ہوتی ہے پارٹ اے آپ کا ہے فانڈیشن آف بزنس جس میں آپ کو چیپٹر فرسٹ ایٹ مارکس کا چیپٹر سیکنڈ ٹویل مارکس کا جو یہاں پر منشن کیے گئے ہیں صرف آپ کو ان کے نوٹ بنانے اور پڑھنے چیپٹر تھوڑ ٹین مارکس کا چیپٹر فور ایٹ مارکس کا چیپٹر فائف سیکس مارکس کا چیپٹر سیکس سیکس مارکس کا پارٹ بھی آپ کا ہو جاتا ہے ارگنزیشن فائنانس ان ٹریڈ فارمیشن آف کمپنی چیپٹر سیون سیون مارکس کا چیپٹر ایٹ ٹین مارکس کا سمال بزنس چیپٹر نائن سیکس مارکس کا چیپٹر ٹین مارکس کا چیپٹر ٹین مارکس کا اب نیکسٹ ایکاونٹنسی ہمارے سپاس ہے یہاں پر جس میں آپ کو ایٹی مارکس کی تھیوری ہوگی اور ٹوانٹی مارکس کا پریکٹیکل فائنانشل ایکاونٹنگ فرسٹ میں آپ کو یونٹ فرسٹ آپ کا سیکس مارکس کا ہے یونٹ سیکنڈ بھی آپ کو سیکس مارکس کا ہے یونٹ تھرڈ آپ کو ٹین مارکس کا ہے یونٹ فورت فیفت پانچ مارکس کا ہے یونٹ 5 آپ کو 8 مارکس کا ہے یونٹ 6 5 مارکس کا باقی پروجیکٹ وک آپ کے 20 مارکس کے 10 مارکس یہاں سے اور 10 دوسرے فائنانشل ایکاؤنٹنگ سیکنڈ میں جس کو یونٹ 7 آپ کا 22 مارکس کا ہے یونٹ 8 آپ کا 10 مارکس کا ہے تو باقی پروجیکٹ وک اس میں بھی آ جاتا ہے انٹرپرینیشپ آپ کو یہاں پر 20 80 مارکس کی تھیوری ہے انٹرپرینیشپ آپ کو 9 مارکس کا یونٹ 1 انٹرپرینیشپ 9 مارکس کا یونٹ 2 یونٹ 3 آپ کو 7 مارکس کا ہے اور یونٹ 4 آپ کا 8 مارکس کا ہے یونٹ 5 آپ کا 7 مارکس کا ہے یونٹ 6 سمال انٹرپائزز جو ہے 8 مارکس کا پروجیکٹ سیلیکشن ان فرملیشن آپ کا 9 مارکس کا اور یہاں پر پروجیکٹ یونٹ 8 جو ہے آپ کو 7 مارکس کا میں نے سوچا پروجیکٹ وک ہے یونٹ 9 آپ کا 9 مارکس کا ہے یونٹ 10 آپ کا 7 مارکس کا باقی آپ کو پروجیکٹ وک آ جاتا ہے یہاں پر بھی تو نیکسٹ ہم جاتے ہیں ہمارے سامنے ہے یہ کیس ٹیڈیز فیلالہ زیادہ ضرور یہ نہیں ٹائپ رائٹنگ ان شارٹ ہینٹ ٹائپ رائٹنگ ان شارٹ ہینٹ میں آپ کو پیسیج ہوگی جو فور ہنڈرڈ ٹوٹ تک ہوگی سیون مارکس کی بزنس لیٹر ہوگی سکس مارکس کی ٹیوبلر سٹیٹمنٹ ہوگی سیون مارکس کی اور یہاں شارٹ ہینڈ آپ کو 25 مارکس کا پار بھی بناتا ہے جس میں آؤٹ لائن سیکس ٹانس کریپشن لانگ ہینڈ 14 مارکس وائے وائز 5 مارکس تو نیکسٹ آپ کا بزنس ماتھمیٹک بناتا ہے جس میں آپ کو پہلا یونٹ 13 مارکس کا سیکنڈ آپ کو 13 مارکس کا اور تھرڈ یونٹ اگنا میٹری بھی 13 مارکس کا فورتھ یونٹ 11 مارکس کا فیفت یونٹ بائی نومیل تیرم 10 سٹیٹسٹک سیکسٹین مارکس کو ورلٹی 14 مارکس لینیر ان ایکویشنز 10 مارکس تین یہ ہے تو ٹریول توریزم میں ہوتل منیجمنٹ میں آپ کا جو بیسک یہ ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا ہی ہے سبھی یونٹ آپ کے ٹین ٹین مارکس کے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ہوتل منیجمنٹ جو آپ کا ہے ساتھ میں وہ ٹریول تھا وہ کے پہلا جو تھا آپ کو بیسک نان وکیشنل پھر آپ کو یہاں پر بھی ٹین ٹین مارکس کے سبھی یونٹ بنتے ہیں فیزیکل ایڈوکیشن سمیٹی مارکس کی تیوری ہے پہلا یونٹ سیون مارکس سیکنڈ سیون تھوڈ سیون 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 مارکس کے آپ کے یہاں پر یونٹیں ہیں کون سی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون سیون مارکس کے ٹین یونٹ جو سیونٹی بنتے ہیں تھرٹی آپ کا پریکٹیکل ہے ہوم سائنس آپ کا سیونٹی مارکس کا ہے یونٹ فوس ٹویل یونٹ سیکنڈ ٹویل یونٹ 3rd 11 اور باقی پریکٹی کل فیملی ہیلتھکر ان پر انتیشن میں آپ کو unit 4 12 مارس کا unit 5 12 مارس کا unit 6 11 مارس کا فرد سائنس میں آپ کو 70 مارس کا پیپر ہوگا تیوری 30 پریکٹی کل جس میں فرد نوٹریشن 12 مارس 2nd unit 4 12 مارس فردہ پیسی ریشن 11 مارس پریکٹی کلی اس میں آجاتا ہے and planning and balancing diet 14 مارس فرد سیکشن and preparation 14 مارس unit 6 آپ کا 7 مارس management of resources میں آپ کو 12 مارس کا family resources housing 14 مارس disinfection and pest control 9 مارس باقی practical and resource management 11 مارس time and energy management 12 مارس money management 12 مارس باقی practical ڈوگری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوگری میں آپ کو کیا کیا ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ کی یونٹ ہے یہاں پر ڈوگری میں سنسکرت بھی یہاں پر دیا ہوا ہے جو سوڈنٹ یہاں پر چوز کرنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں خود ہی کیا کیا یہاں پر دیا ہوا ہے بوٹی میں یہاں پر کچھ ہے ہے جو مجھے پڑھا نہیں چاہتا یہ بوٹی تو میرے یہاں پر دماغ سے ہی نہیں گزری بوٹی شاید رکھتا ہے نہیں کوئی مجھے پنجابی بھی یہاں پر نہیں رکھتے ہیں سبجیکٹ کشمیری جو رکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے لئے یہاں پر حصہ نصر میں آپ کو یہ سوال پوچھے جائیں گے پانچ سوال ہیں آپ کے لئے تو پانچ نمبر کا پہلا سوال ہے دو دو کر کے تین سوال پوچھے جائیں گے چھے نمبر کا سیکنڈ سوال ہے پانچ نمبر کا آپ کو تیسرا سوال ہے دو دو کر کے دو کوشن پوچھ جائیں گے چار نمبر کا آپ کو سوال نمبر چار انٹ پانچ نمبر آپ کو ملیں گے سوال نمبر پانچ سے آپ کا حصہ یہاں پر سیکنڈ شائری ہے جو دو کوسٹن پہلے پوچھے جائیں گے دو دو مارکس کے چار پھر آپ کو سیکنڈ کوسٹن چار نمبر کا ہوگا پھر تین تین مارکس کے تین کوسٹن ہوں گے جو آپ کو نائن مارکس کی ہوں گے پھر ایٹ مارکس کا ایک ہوگا تو نیکسٹ جو آپ کا ہوگا تحریری سوال ہوں گے ٹین نمبر کا یہاں پر کوئی مضمون پوچھا جائے گا آپ کو تو وہ آپ کو لکھنا ہے جو سو سے لے کر ایک سو پچاس وٹ تک ہو ٹین مارکس ملیں گے پھر آپ کو کوئی درخواس وغیرہ لکھنی ہے جو آپ کوئی سیون ایٹ مارکس کی ہوگی کوئی بھی حواری رپورٹ وغیرہ آپ کو لکھنی ہے پوسٹر وغیرہ اشتہار کچھ بھی سیون مارکس کا ہوگا پھر آپ کا گرائمر ہوگا جو یہاں پر پوچھا جائے گا آپ کو یہاں پر آپ دیکھ لیں اروبک جو سوڈرنٹ رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ بھی دیکھ لیں آپ کو کیا کیا سیلوز یہاں پر ہے تو یہاں پر آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اروبک والے یہ وغیرہ آپ کو پڑھنا ہے ایسا پیٹرن بھی ہوگا پیٹرن پر میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو کوئی پرابلن ہو پرشن اتنا سوڈرنٹ رکھتے ہی نہیں ہیں یہاں پر تو جو آپ کے لئے ہے اردو کا تو یہاں پر آپ دیکھیں اردو میں آپ کو کیا ہوتا ہے گہر میں جماعت کا یہاں پر اردو ہے جس میں حاتم کی صحاوت وغیرہ یہ تھوڑا نمی دیا ہے یہ تو آپ کو بوک سے پتا چل جائے گا جو آپ کا یہ والا پورشن ہے ٹوانٹی فائف مارکس کا ہوتا ہے حصہ شائری جو آپ کا ہے وہ بھی ٹوانٹی فائف مارکس کی ہوتی ہے یہ یہاں سے اردو سٹارٹ ہوتا ہے پھر نیکسٹ پیج میں ایسے ہمیں جانا ہے نیکسٹ یہ نظم وغیرہ شیئر سنف وغیرہ آپ کو ٹوانٹی فائف مارکس مضمون نگاری حطوط نگاری وغیرہ ہوا ریپورٹ آپ کو ٹوانٹی فائف مارکس تو یہ تھا آپ کا سیل بلز جو فول ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتایا کیونکہ بہت سوڈنٹ یہاں پر اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو آپ یہاں پر اس ویڈیو کو باقی پہنچنے تک بھی شیئر کرو تاکہ ان گھلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much